بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کے اے فورز میں آپ کو ویلکم ہے آج آملہ ریٹھا اور سیکہ کائی کا ہربل شیمپو بنانے کا طریقہ لے کے آئی ہوں یہ شیمپو بنا کر آپ اس کو سیل بھی کر سکتی ہیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں اسے میں مکمل آپ کو گائیڈ کروں گی اس کے اوپر جتنی میری کاسٹ آئیے وہ بھی سب آپ کو بتاؤں گی آملہ ریٹھا اور سیکہ کائی کا شیمپو بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کی جڑوں سے جا کر ان کو سٹرانگ کرتا ہے اس شیمپو کا باقاعدہ استعمال آپ کے بالوں کو نرم ملائم گھنہ لمبا خوبصورت اور سیاہ کر دے گا بالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں بال گرتے ہیں جھڑتے ہیں بے رونک ہیں برڈ نہیں رہے گروت ان کی روک گئی ہے خوشک سکری ہے بے رونک ہیں ان تمام مسائل کا حل ہوتا ہے ان قدرتی انگڈیوڈنٹ میں جو بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہیں اور صدیوں سے بالوں کے خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو ٹوٹل ڈیڑھ کلو ہمارا یہ شیمپو تیار ہوگا اور اس میں جتنی بھی لاغت آئے گی وہ بھی سب کی سب آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو میں ساتھ بتا دوں گے اور ڈسکریپشن باکس میں بھی لکھ دوں گے لیکن ڈسکریپشن باکس لیے آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا ہوگا تقریباً ایک کھنٹے کے بعد آپ کو وہاں پر آویلیبل ہوگی تو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا تو یہاں میں نے لے لی ہے سیکا کائی اور ریٹھا اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں آملہ بھی چاہیے ہوگا تو ریٹھا آملہ اور سیکا کائی آپ نے تقریباً تیس تیس گرام لے لینے ہیں پچاس پچاس روپے کے یہ تینوں چیزیں میں نے لی ہیں سیکا کائی اور ریٹھا جو تھا یہ میرے پاس ایکسٹرا تھا تو یہاں آپ کو خوشک شکل میں دکھا رہی ہوں جو آملہ تھا میرے پاس وہ اتنا ہی تھا جتنا مجھے شیمپو میں یوز کرنا تھا تو یہ تینوں چیزیں میں نے یہاں پر آرڈی بھگو کر رکھتی ہیں تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ان کو بھگو کر رکھتی نہ ہے رات بھر کے لیے اور آپ نے ان کو لوہے کی کڑاہی میں بھگونا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آئرن کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی پانی میں جذب ہوتی رہتی ہیں تو وہ ہمارے بالوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہاں انہیں میں نے تین گلاس پانی میں بھگو کر رکھتیا تھا اب اس میں اور پانی بھی ہم ایڈ کریں گے ٹوٹل ہمیں یہاں پر دو لیٹر پانی لینا ہے تو جو تیار ہونے کے بعد شیمپو ہمارے پاس دیر کلو رہے گا تو اب اس میں میں ایک گلاس پانی اور ڈال دوں گی اور باقی پانی میں اس میں تھوڑے وقفے سے شامل کروں گی جب یہ تھوڑا سا اچھے سے بوائل ہو جائے گا وہ تقریباً آپ نے 20 سے 30 منٹی سے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اور جب تک یہ بوائل ہو دائے یہاں آپ کو میں باقی چیزیں بتا دوں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے ہو تو یہاں سب سے پہلے ہمیں شیمپو بیس چاہیے ہوگی ایک پاؤ آپ نے شیمپو بیس لے لینی ہے اور یہ تقریباً آپ کو ایک سو ستر یا پچھتر روپے میں ایک پاؤ مل جائے گی آپ ایک سے ڈیرڈ پاؤ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اگلی چیز یہاں پر پرل ہے پرل جو ہے یہ سو گرام میں اس میں ڈالوں گی اور یہ آپ کو پچھتر روپے میں ملے گا اس کے بعد اس میں کیڑی جائے گا کیڑی بھی جو ہے سو گرام اس میں ڈالوں گی اور یہ آپ کو سو روپے میں ملے گا سو گرام اور اگلی چیز اس میں کنڈیشنر ہے یہ کنڈیشنر جو ہے یہ شیمپو کی تیاری میں ہی ڈالا جاتا ہے یہ وہ والا کنڈیشنر نہیں ہے جو ہم بالوں کو واش کرنے کے بعد لگاتے ہیں اور یہ بھی آپ نے اس میں تقریباً پچاس گرام ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں گلیسرین چاہیے ہوگی تقریباً تیس سے پچاس گرام آپ نے گلیسرین ایڈ کرنی ہے تو اس کی بھی آپ کو چھوٹی شیشی بھی مل جائے گی میں نے ایک ساتھ کٹھے لے کے رکھی ہوئی ہے اب جی یہاں پہ اسے اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس میں دو گلاس پانی میں نے اور بھی ایڈ کر لیا ہے یعنی آپ نے ٹوٹل جو ہے پانی لینا ہے دو کلو اور اسے بوائل کرنے کے بعد جب اس کا ایک حصہ خوشک ہو جائے یہ ڈیڑھ کلو رہ جائے اس کے بعد آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اب یہاں اسے بوائل ہوتے ہوئے تقریباً جو ہے آہ آدھ گھنٹہ گزر چکا ہے 30 منٹس گزر چکے ہیں اب یہاں پر فلیم کو می آف کر دی اور اسے اب یہاں پر چھان لیتے ہیں اچھا میں نے اس میں کم سے کم جو ہے کیمیکلز ڈالے ہیں تاکہ آپ کے لیے بنانا اس کو ایزی ہو دوسرا پھر یہ کیونکہ ہربل شیمپو ہے اس میں ہم زیادہ کیمیکلز ڈالیں گے تو ہمارے بالوں کو وہ فائدہ نہیں پہنچ پائے گا جو ہربل شیمپو سے ہمارے فائلوں کو میل سکتا ہے اس لیے میں نے اسے کم سے کم کیمیکلز کے ساتھ تیار کیا ہے آپ اسی طرح کم لاغت میں کم کیمیکلز کے ساتھ ایک اچھا شیمپو تیار کر سکتی ہیں آپ اسے سیل کر کے اسے فائدہ بھی ٹھا سکتی ہیں گھر بیٹھے ایک چھوٹا سا بزنس بھی کر سکتی ہیں یہاں پر یہ سارا چھان لیا ہے اور یہ جو بچے ہوئے آمرے ریٹے سیکھکائی ہیں ان کو ضائع نہیں کریں گے انہیں آپ پہلے دھوپ میں خوش کر لیں اس کے بعد آپ ان کا پاورڈر بنا لیں پاورڈر میں مہندی بھی شامل کر لیں تو آپ کا یہ ایک زبردست سا ہربل ہیئر ماسک تیار ہو جائے گا سارا میں نے یہاں پر چھان لیا ہے اور یہ ابھی گرم ہے اور گرم گرم میں ہی ہم شیمپو بیس ڈال لیں گے تاکہ اس کو مکس کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہ لگے کیونکہ شیمپو بیس پانی میں جیزول ہونے میں کچھ ٹائم لے لیتی ہے تو گرم پانی میں ہی ڈالیں گے تب بھی آپ کو تقریبہ دس پارہ منٹ اس کو مکس کرنے میں لگ جائیں گے تو اسے میں رکھ دوں گی دس پندرہ منٹ کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتی روں گی جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی اس کے بعد ہم آگے اپنا باقی کا پروسس سٹارٹ کریں گے شیمپو بیس اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس میں ہم پرل ڈال لیں یہ سو گرام میں اس میں ڈال لوں گی سو یا اسی گرام آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈالنے سے ایک شائن آتی ہے آپ کو جو مارکیٹ سے شیمپو ملتے ہیں ان میں جو چمک سی ہوتی ہے وہ اسی پرل کی وجہ سے آتی ہے اور یہ بالوں کو سوفٹ اور سمودھ بھی کرتا ہے اور اب اس میں اگلی چیز ڈالیں گے جی کےڈی اور یہ بھی سو گرام میں اس میں ڈال رہی ہوں کےڈی بھی ہر شیمپو میں یوز ہوتا ہے ہر شیمپو میں ڈالا ہوتا ہے یہ شیمپو بیس کی طرح اس کا کام بھی جھاگ بنانا بھی ہوتا ہے اور یہ بالوں کو ساف بھی کرتا ہے اور نرموں ملائم بھی بناتا ہے اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں میں ڈال لوں گی پچاس گرام کے قریب کنڈیشنر آ تقریباً پانچ چمچ آپ نے اس میں کنڈیشنر کے شامل کر لینے ہیں کوئی چالیس پچاس گرام کے آس پاس یہ بنے گا تو اتنا ہی آپ نے اس میں یہ کنڈیشنر ڈال لینا ہے کنڈیشنر کا مقصد ظاہر ہے کہ بالوں کو سافٹ اور سمودھ بنانا ہوتا ہے اور اب اس میں میں گلیسٹرین شامل کر لوں گی تیس گرام میں یہاں پر گلیسٹرین شامل کر رہی ہوں تقریباً لیکن آپ تیس سے پچاس گرام تک گلیسٹرین شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہربل شیمپو ہوتا ہے کئی لوگوں کے بال اسے تھوڑے سے ڈرائی ہونے لگتی ہیں تو جب آپ گلیسٹرین ڈالیں گے تو بال ڈرائی نہیں ہوں گے یہ بالوں کو مسٹریز بھی رکھتی ہے اور شیمپو اور تقریباً ہر شیمپو میں اس کو ڈالا جاتا ہے اگر عاملہ ریٹھا کی شیمپو سے آپ کے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں زیادہ تو پھر آپ اس میں گلیسٹرین پچاس گرام تک بھی ایٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کی ہینڈ بیٹر کے ساتھ اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تو اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب اس میں میں شیمپو کے خوشبو ڈال رہی ہوں یہ پینٹین شیمپو کے خوشبو ہے میرے پاس آپ کو ہربل شیمپو کی آویلیبل ہو تو آپ وہی ڈالیں جی اور میں اسے صرف تین سے چار کترے ڈالوں گی اسے زیادہ نہیں ڈالوں گی اس کے ساتھ بھی اس میں کافی اچھی سی ہلکی سی خوشبو آ جائے گی اب اس کو لمبے عرصے تک سٹور کرنے کے لیے آپ اس میں کوئی بھی پریزرویٹیو ایڈ کر سکتی ہیں سوڈیم بینزویٹ ایڈ کریں تو دو ٹیبل سپون ڈیر سے دو کلو میں آپ سوڈیم بینزویٹ کے ایڈ کر دیں فارمولین میں سجیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میتھائل پیرامین ہے یا جو بھی پریزرویٹیو آپ کو کیمیکل شاپ سے مل جائے فارمولین کے علاوہ آپ وہ اس میں یوز کر سکتی ہیں کیمیکل شاپ والے سے مشورہ کر دیں اب یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے یہاں پر مکس ہو چکی ہیں اور یہ شیمپو کو تکنس آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ گاڑا ہے ان کیمیکلز کی وجہ سے لیکن ابھی اسے تھوڑا سا اور میں گاڑا کروں گی اور اسے مزید گاڑا کرنے کے لئے یہاں پر ہم ڈالیں گے جی نمک نمک آپ نے کون سا لینا ہے جو آئیوڈین والا نہ ہو جو گھر میں آپ کھلا نمک استعمال کرتے ہیں وہی نمک آپ نے اس میں ڈال لینا ہے ایک چمچ بس اس میں میں ڈالوں گی نمک کا تو صرف ایک چمچ یہاں پر نمک کا میں ڈالوں گی اور نمک بھی تقریباً ہر شیمپو میں اسے تھکنس دینے کے لئے یوز کیا ہوا ہوتا ہے اور نمک ڈالتے ہی یہ شیمپو ایک تم سے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ کافی بھاری بھاری سا ہو گیا ہلاتے ہوئے اور یہ کافی بہترین ہمارا شیمپو گاڑا ہو گیا ہے صرف ایک چمچ آپ نے اس میں نارمل نمک کا جو آپ گھر میں کھانے میں یوز کرتے ہیں لیکن آئیوڈین ملا نمک نہیں لینا ہے دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہمارا شیمپو تیار ہو گیا ہے تو ٹوٹل اگر آپ کو اس کی لاغت میں بتاؤں تو تقریباً چھے سو یہاں پر میرا اس میں لاغت آئے تو چھے سو میں آپ کا بہترین ڈیر سے دو کلو کا ہرول شیمپو تیار ہو جائے گا یہ شیمپو ڈیر کلو سے زیادہ ہی ہے تقریباً دو کلو کے قریب اور کیمیکلز بھی اس میں میں نے کم ڈالی ہے تو آپ چھے سو میں ایک بہترین ہرول شیمپو تیار کر کے اپنا پروفیٹ رکھ کے آپ آگے اس کو سیل کر سکتی ہیں بہت ہی زبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چمک دیکھیں شیمپو کے اندر یہ پیل کی وجہ سے ہے اتنا اس کا خوبصورت ٹیکچر آیا ہے تو بس یہ شیمپو بالکل ریڈی ہے ایسے بوٹلز میں بھر لیں گے اور آپ سیل کرنے کے لیے آپ پلاسٹیکی بوٹلز مارکیٹ سے کوئی بھی جو بھی آپ کو پسند دو آپ وہ لے سکتی ہیں ان کے اوپر آپ اپنے جو بھی برینڈ کا نام رکھنا چاہیں اس کے آپ لیبل بنوا کر وہ بھی لگا سکتی ہیں اور آپ گھر بیٹھے ایک چھوٹا سا اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں میں نے کیمیکلز بھی بہت ہی کم یوز کی ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو مکمل جو فارمولا ہوتا ہے کمرشل شیمپو کا وہ بھی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں لہا کہ آپ گھر بیٹھے آپ کو کافی بزنس آئیڈیاز مل سکیں مجھے بہت سارے ویورز مجھے کامنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ میری بتائی ہوئی بہت ساری چیزیں بنا کر سیل کریں فائدہ اٹھا رہے ہیں یپین کیجئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو ایک روزکار مل رہا ہے تو بس آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل ہے تو چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور بھی کرتی چلوں کہ جو میرا دوسرا چینل ہے اگر آپ نے اس کو ابھی تک ویزٹ نہیں کیا ہے تو ضرور ویزٹ کیجئے کہ وہاں پہ میں گھر اور کیچن کی اگر وہاں آپ کو میرا کام پسند آئی تو وہ چینل بھی ضرور سے سبسکرائب کیجئے موسیقی